دوستو وقتی کی پہنچان اس کے کپڑوں سے نہیں بلکہ اس کے چرطر سے ہونی چاہیے مہاتما جس کا عرض ہے مہان آتما دوستو آج کا جو وشہ ہمارا کندرت ہے وہ کندرت ہے مہاتما گاندی کی بائیوگرافی کو لے کر مہاتما گاندی جنہوں نے کی ست اہنسا کا پرچے دیتے ہوئے اہنسا کے مارگوں پر چلتے ہوئے اپنے آدرشوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کے جو انتیم بندوب تک بیٹھا ہوا وقتی ہے اس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے بھارت کو آجاد دلانے میں سب سے سرہانی بھومکہ مہاتما گاندی کی رہی جن کو بھارت کے راشت پتا کے روپ میں ہم جانتے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں مہاتما گاندی کی بائیوگرافی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو انٹرڈکشن کی بات کریں مہاتما گاندی کا جن پور بندر کے کوسٹل ٹاؤن میں ہوا تھا دو اکٹوبر اٹھارے سو انہتر کو آج کے سمیے میں یہ گجرات میں ہستے تھے ان کے پتا کرمچند گاندی جو کی ایک ہندو کمیونٹی کو فالو کرتے تھے ہندو مود کمیونٹی کو فالو کرتے تھے اور پور بندر میں دیوان کے پت پر کار رہت تھے یہ جو جہاں پر کار رہتے وہ کارٹیا بار اور علاقہ پڑھتا تھا جو کہ برٹش انڈیا کا ایک اہم حصہ تھا دوستو اگر ہم بات کریں گاندی جی کا جن کے سمیے تو گاندی جی جس سوسائیٹی میں یا جس سبیتہ میں پیدا ہوئے وہ سیکنڈ ہائیسٹ کاسٹ والی سوسائیٹی تھی ہندو کمیونٹی کی یہ پور بندر کا میپ دیکھ رہے ہیں گجرات کے انتیم بلکل جو سیما ہے عرب سادر کی وہاں سے لگا ہوا ہے یہ موڈن پور بندر ہے آج کی استیتی میں بات کریں دوستو پندرہ سال کی عمر تک کیا کیا ان کے جیون میں چیزیں نہیں تو دوستو ان کی جو آرمبک شکشہ ہوئی وہ راجکوٹ میں ہوئی ان کے پتہ پہلے سے ہی میں بتا جاؤں گا راجکوٹ میں ایک دیوان کے پد پر کار رہتے ہیں 1883 میں تیرہ سال کے مہنداز کا جو ویوہ ہے چودہ سال کی کستوروہ گاندی کے ساتھ ہوا جب پندرہ سال کی تے تو گاندی جی کو ایک پتر کی پرابت ہوئی ان کے ویسے چار پتر ہوئے ایک بات میں جو ایک پتری کو بھی انہوں نے گود لیا لیکن پہلا جو پتر تھا ان کا کچھ ہی دن سروائب کر پایا اور مرتیو کو پرابت ہوا لیکن گاندی جی کا جو جیون ہے دوستو وہ وڑا ہی بھیاپک اور کہیں نہ کہیں بہت انوافشیل ہم سب کو لیے ہے گاندی جی چار ستمبر 1818 کو انیس میں ورد میں جو بیریسٹر کی پڑھائی کرنے کے لیے لندن پہنچے سٹڈی آف لاؤ یونیورسٹی کاللیج لندن میں انہوں نے داخلہ لیا پہلی بار وہ لندن میں گئے تھے لیکن وہاں کا جو رہن سہنتہ وہ گاندی جی کو نہیں بھایا وہاں پر جو ہندو پر امپرائیں تھی ہندو کلچر تھی سب انپستیت تھی کئی نہ کئی گاندی جی کے من پر اس کا گہرا سر پڑا تمام طرح کے ایلکوہل وغیرہ وہاں پر لیے جانے لگے لیکن دوستو انہوں نے شیکشہ دیکشہ انہوں نے اپنی گھرین کی گاندی جی اس کے علاوہ دوستو تھیوسفل سوسائٹی جو ہے اس کے بھی سدس اپنے بٹش جو شکشہ تھی اس کے دوران اس کے سدس سے بھی رہے اس کے بعد گاندی جی میں گیتہ اور دھارمک پرتباب کی بھاونہ تھیوسفل سوسائٹی سے جڑ کر آئی اس کے دوران اس کے بات دوستو سمیں آتا ہے اٹھارہ سو ترانوے سے انیس سو چودہ گاندی جی کا اگر میں کہوں گاندی جی کا پہلا ایسا فیس تھا جو کی ان کے سامنے چنوٹیاں من کر آیا گاندی جی جب ساؤت افریقہ میں پہلے بھارت آئے لیکن بھارت میں انہوں نے کام نہیں ملا اس کے بعد ساؤت افریقی فرم سے انہوں انہوں نے سمجھوتا کر دیا اور ساؤت افریقہ وہاں پر چلے گئے وہاں دیکھا دوستو انڈینز ہوں یا ساؤت افریقانز ہوں گورے کالے کے بیچ ڈسکرمنیشن کی بھاونہ وہاں پر آ گئی تھی اس کا پہلا انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ میں ملا جہاں پر ان کے پاس فرس کلاس کا ٹکٹ تھا لیکن ایک انگریز نے جوڑ جوڑ سیکر ان سے وہ ٹکٹ تو چھینہ ہی اور ساتھ میں انہوں سے کہا کہ آپ تھرڈ کلاس میں بیٹھئے آپ کے لیے فرس کلاس میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ گٹنا گاندی جی کے جیون پر سب سے اہم کردار جو گاندی جی کا نکل کر آیا وہی سے نکل کر آیا کہ ڈسکرمنیشن کے بارے میں وہی وقتی سمجھ سکتا ہے جب اس کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن ہوا ہو تو گاندی جی کے ساتھ یہ جو بھیدواب تھا یہ ان کو ان کے دماغ پر چھا گیا اور انہوں نے پرن لیا کہ اب میں یہ گورے کھالے کا بھید ہٹا کر رہوں گا اور جن لوگوں کے پاس یہ ساتھ جو انیائے ہوتا ہے یا سوشل انجسٹس ہوتی ہے اس کو میں دور کرنے کا پریاث کروں گا ڈسکرمنیشن کے ساتھ یہ فوٹو ہے گاندی جی اور کسٹورو گاندی کا ساؤتھ افریقہ میں مچیور ہوئے اس دوران دوستو ساؤتھ افریقہ نیئرز میں انہوں نے لیگل اپنے جو کلیگز ہیں ان کے ساتھ یہ فوٹو ہے اس کے علاوہ گاندی جی کے جو ساؤتھ افریقہ میں فرینڈ تھے ان کے ساتھ یہ فوٹو دکھائے گیا ہے ٹھیک ہے یہ گاندی جی ہیں اور ان کے ساتھ یہ کافی فرینڈز ہیں وہاں پر اس دوران دوستو اٹھارے سو نینی نینوے میں جو جلوووار یا بوئیووار ہوا تھا اس کو گاندی جی نے سپورٹ کیا ساؤتھ افریقہ گورنمنٹ جو بریٹش گورنمنٹ کے عدیم تھی کئی نہ کئی انہوں نے اس گورنمنٹ کا ورود کیا تھا گاندی جی کو کافی پرسدھی ملی تھی اور گاندی جی نے جو 1914 تک کا جو سمیں ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں بڑے اچھے سے ویتیت کیا لیکن دوستو اصلی پرکشہ گاندی یک کی شروعات ہو گئی تھی 1915 میں 1915 میں گاندی جی بھارت لوٹے گوپال کشن گوکھلے جو کی ان کے گروہ کے روپ میں سامنے آئے یہاں سے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوئن کیا گوپال کشن گوکھلے اس میں کانگریس پارٹی کے بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے گاندی جی نے ان کے سچپ کے روپ میں کارل کیا اور بعد میں بھارتی راسٹک کانگریس میں یہ بھی شامل ہو گئے گاندی جی اپنے چھوٹے چھوٹے شوٹ ٹم گولز کو لے کر آگے چلے گاندی جی نے بھارت میں جو پیپلز کا گروپ تھے ان سے باتچیت کرنا چالو کیا جس طرح کہ ان کے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ انواب رہے وہی انواب بھارت میں بھی ان کے سامنے آ رہے تھے ڈسکرمنیشن ہو رہا تھا بھارتی لوگوں سے سوشل انجسس ہو رہا تھا آرتھے کے اس طرح پر جو پچھڑے بھارتی ہیں ان کو اور زیادہ آرتھے گروپ سے پچھڑا پن بٹش گورنمنٹ کے دوارہ کیا جا رہا تھا لیکن یہ گاندی دی دویکھ رہے تھے اب سوچ رہے تھے کہ اس کے خلاف انہیں کیا بھیان چلانا چاہیے جو انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں کیا لیکن دوستو اس سے پہلے اسی دوران جب گاندی جی بھارت آئے تو گاندی جی سے کافی انگریج لوگ بھی پرابت تھے کہ یہ آدمی ایسا ہے یہ کہیں نہ کہیں بھارت میں کرانتی لا سکتا ہے اسی لیے جو وائسر آئے تھے اس سمیے 1914 سے 1918 کے دوران انہوں نے گاندی جی کو اپنے ساتھ بیٹھایا اور انہیں یہ ابھی پریریت کرنے کو کہا کہ ہم بھوش میں بھارت کو اگر آجات کر دیں گے لیکن اس ورلڈ وار میں ہمیں ہمیں آرے لیے آپ کو ریکروٹمنٹ کا ایک پروسس کرنا پڑے گا جس میں آپ کو بھارتی لوگوں کو ریکروٹ کرنا پڑے گا جو کہ انگریجوں کی طرف سے لڑیں گاندی جی کو مسودہ انگریجوں کا پسند آیا کہ ہمیں ستنترتہ کے بدلے کچھ اگر لوگ شہید ہو جائے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھوش میں ستنترتہ انگریجوں سے مل سکتی ہے لیکن یہ وائسر آئی کی اس سمیے کی چالتی 43,000 کے آس پاس لوگ دوستو یہ پرثم وارڈ وارڈ کے دوران شہید ہوئے اور دوستو ملا کیا ملا ملا لوڈ منٹو گو چیمپس پورڈ ایکٹ 1918 میں ید کی سماپتی کے بعد ہی ملا بھارت پر ٹیکسوں کا کر جبردستی کسانوں سے افیم انڈگو یا نیل کی کھیتی کرائے جانا اتیا چار کچھ نہیں ملا دوستو گاندی جی نے وہیں فیصلہ کیا کہ اب میں سہن نہیں کروں گا اور انگریجوں کے خلاف امیان چلاوں گا اور بھارت کو آجادی دلاؤں گا اس کی شروعات انہوں نے چمپارن سے کری جہاں نیل کی کھیتی جبردستی کسانوں کے لیے کرا رہے تھے جو انگریج ان کے خلاف ستہ اہنسہ کا مارگ اپنایا اور چمپارن میں وہ سفلتا بیہار کے چمپارن میں وہ سفلتا ابھی ملی ابھی شتابدی برس جو دو جار اٹھارے میں سو سال پرونے پر وہاں پر بیہار میں منایا بھی گیا اس کے بعد گاندی جی نے لگاتار اپنے جو احمد آباد میل ویدرو کا بات کرے یا گاندی دینجل چھوٹے چھوٹے ستہ اور انسہ کے مارگ پر چلنا سیکھا انہوں نے کہا جو بھی اگر انسہ ہوگی تو میں تمام طرح کے اندولنس کے بلکل نہیں چلوں گا اور یہی ہوا دوستو انہوں نے جو اسیو کا اندولنس چلایا جو کی جلیہ بالا باگ ہتیا کانڈ کے خلاف تا جو کی لارڈ مونٹیگو چیمس وڈ ایکٹ کا ویروت کر رہے تھے ہزار سے اوپر ڈیتھ ہوئی ہنٹر کمیشن بٹھایا گیا کھانا پوری ہوئی گاندی جی گاندی ریپورٹ بھی آئی کانگریس نے بھی انکواری کری لیکن کوئی حسن نہیں پڑا اور جو گاندی جی نے اسیو کا اندولن کی جو شروعات کری کلکتہ ادمیشن میں کانگریس کے لوگوں نے بھی اس کا ویروت کیا لیکن یہ نون وائلنس ایک چنگاری پکڑ گیا انگریس پہلی بار ایسا اندولن ہوا جس نے کی بھارت کے عام آدمی کو جگہ دیا اور جو انگریسی سرکار تھی اس کا ویروت کے روپ میں شامل ہو گئے لیکن کاندی جی نے کہا تھا میں حنسہ کو بلکل بھرداشت نہیں کروں گا انیس سو بائیس میں چوری چورہ کانڈ ہوا جس کے بعد یہ نون وائلنس جس کے بعد یہ نون وائلنس جو مومنٹ تھا وہ بلکل ختم ہو گیا گاندی جی نے اسے سماپتی کی کوشنا کی کانگریس کے کافی لوگ موتی لال نہرو یا چھترنداز یا سواشن بوس کافی ناراض تھے گاندی جی کے کہ ایک اگر اندولن کو لے کر گاندی جی نے اس جو اس گھٹنا ایک گھٹنا کو لے کر گاندی جی نے سمپون جو اندولن نے اسے ختم کرنے کا اعلان کیا بعد میں گاندی جی کو سجا بھی ہوئی لیکن دو سال کی سجا کاٹنے کے بعد ان کو سواست و دھیان میں رکھتے ہوئے یا انگریجی سرکار کی کچھ ایسی گتوینیوں کی کہ گاندی جی یہ مومنٹ اب نہیں کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن گاندی جی پھر اٹھے اور گاندی جی نے نمک کے خراب جو ٹیکس لگایا انگریجی سرکار اس کے خلاف گاندی جی نے مورچہ کھولا اور دانڈی مارچ شروع کیا اسے ہم سبنے عویجیا اندولن کے نام سے بھی جانتے ہیں دانڈی اس تھان پر انہوں نے جو دانڈی مارچ کیا اس گھٹنا کے بعد انگریج ہل سے گئی اس کے بعد انہوں نے جو اس سمیں جو وائس رائے تھے ان کے ساتھ میٹنگ وغیرہ بھی کی کافی گھٹنایاں ہوئیں پونہ پیکٹ بھی ہوا امبیٹ کر کے ساتھ جس میں کی ہری جن سبھی کو لے کر چلنے والا ایک یوگدان کاندی جی نے کہا کہ اس کمیونٹی کو بھی کہیں نہ کہیں بھارتی جنجہ میں جو شوشل انجسٹس ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہے لیکن کاندی جی نے وائس رائے کی جو میٹنگ ہوئی اس میں گول میں سمیلن میں بھی بھاگ لینے کا اعلان کیا لیکن کاندی جی نے بھاگ جرور لیا دوسرے گول میں سمیلن میں لیکن اس کا کئی فائدہ نہیں ہوٹا تو گاندی جی کا جو ست احنسہ پر چلنے والا ہے اس نے گریبوں کو نیائے دلایا سمان دلایا اس کے بعد گاندی جی کچھ سمیں تک جو ہے بھارتی راجنیتی سے الگ ہو گئی پونہ پیکٹ کے بعد کیونکہ کافی کانگریس کے لوگوں نے اس کا ویروت بھی کیا 1949 میں فارورڈ بلوگ پٹہ بھائی سیتہ رمائیہ کے ساتھ کافی بیواد بھی ہوا سبحشن بوس نے کانگریس چھوڑ دی لیکن گاندی جی آنترک روپ سے اپنا کارلک کرتے رہے گاندی جی کے امپریزن کی بات کریں دس مارچ 1922 کو انیاریسٹ بھی کیا گیا جو اسے اگو آندولن چلایا تھا چھ سال کی سجا سنائی گئی تھی لیکن 1924 میں نے چھوڑ دیا گیا اور سمیں سمیں پر ان کا جیل جانا لگاتا چلتا رہا ہندرو جو نون کورپریشن مومنٹ تھا یا اسے اگو آندولنٹا اس میں ایک بات سامنے آئی کہ ہندو مسلمان دو ہیں دونوں جو ہیں گاندی جی ایک اس تھان پر یا ایک چیز کے ویروت میں سامنے لے کر گاندی جی آئے تو گاندی جی کی جیون میں بہت ساری ایسی گھٹنائیں گھٹی انیس سو بتیس یا تیتیس کے بعد بیسے تو انیس سو تیس کے ساتھ ہی جو کراچی یا لاہور سمیلن جو کانگریس کا ہوا تھا گاندی اور نہرو پاس آنے لگ گئے تھے نہرو کی بھومکہ کچھ الگ طرح کی تھی اگر میں کہوں نہرو کچھ مہتب کانشی زیادہ ہو گئے تھے اور کئی نہ کئی جنہ کے ساتھ جو متویت تھے نہرو کے وہ کھل کر سامنے آنے بھی لگے تھے گاندی اور نہرو یہ سمجھ چکے تھے اب انگریج زیادہ دن تک ستہ نہیں قائم کر پائیں گے جس طرح سے سامنے اگر میں یہ نون کورپریشن مومنٹ ہوا اسی دوران دوستو بمبائی میں بھارت چھوڑا آندولنگ کی بھی کانگریس نے شروعات کر دی کرپ سمیشن فیلونے کے بعد گاندی جی کو یہ لگنے لگا کہ اب آجادی دون نہیں ہے اور دیتی ورڈ وارڈ کا سمیتہ نہرو بھی اپنا دھیان کندرت کرے ہوئے تھے اور ورڈ وار جو ہے ورڈ وار کے دورانی انگریج سے اس طرح کے پیکٹ شروع ہو گئے کہ اب بھارت کو ہم جلدی چھوڑ دیں گے اس دوران 1944 میں جنہ کو منانے کے لیے بھی گاندی سامنے آئے لیکن جنہ نے نہیں مانا انہوں نے کہا ہمارا الگ راست ہی ایک ماتر وکلپ ہے گاندی جی نے لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی کافی کوششیں کی گاندی ماننے کو تیار نہیں نہیں تھے وہیں کانگریس کو لوگ بھی اب ماننے کو تیار تھے کہ اگر جنہ اگر بھارتی راجنی میتی میں آئے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا پروت جو ہے کھو دیں گے جنہ کو کافی منانے کوشش کی پرتکش کارروائی دیوست بھروت کے سوروپ گاندی نے کیبنیٹ وشن کے بعد جب سمجھان سبوں کا مسودہ تھے ہوا مسلم نے ایک سامنے ہوئی اور جو پرتکش کارروائی یا ڈاریکٹ سیکشن ڈی ہے وہ منانے کا فیصلہ کیا جس میں کی ہزاروں لوگ مارے گئی ہزاروں لوگوں کا کلکتہ میں سریعام کرتلے آم ہوا گاندی جی کا اس کے بعد ہی من بہت دکھی ہونے لگا تھا اور جو ٹو نیشن تھے اور ہی تھی انہوں نے سویکار اسی دوران کر لی گاندی جی نے جس طرح سے لاؤڈ ماؤنٹ بینٹن یوجنا ہے اس کے تروں بھارت کا پاکستان کے ساتھ بٹوارہ ہوا پندرہ اگست کے دن لیکن گاندی جی کی جو لائف تھی بہت ہی سمپل تھی سپنننگ تھی نیوز پیپر پڑھتے تھے اگر آپ ان کی جو فلم ہے دھا گاندی وہ آپ دیکھیں گے تو اور زیادہ انواب کریں گے گاندی جی کے جیون کے بارے میں جو کٹو سکتے ہیں یا آدر شواد کی جو بھومکہ گاندی جی نے اپنے جیون میں نوائی اس کا بھی آپ انواب کریں گے تو دوستو پندرہ اگست 1947 کا احتیاس ایک دن جبکہ کونسٹیٹوینشنی ایسیمبلی کے دوارہ جوال نے انہوں کو احتیاطک بہنشن ہوا اور بھارت کو آجادی ملی گے کہیں گے انہیں دوستو فادر آف نیشن بھارت کے راشت پتا جنہوں نے کی اپنی پوری زندگی بھارت کے لیے قربان کر دی اور سچ میں باپو اگر میں کہوں پاکستان کے بھی راشت پتا گاندی جی کی روپ میں ہی جانا جائے تو اس میں کوئی دو بات نہیں ہوگی پاکستان کو بھی بنانے میں گاندی جی کی بہت ایم مومکہ رہی تو ایک سچے دیش وقت ایک ارد ننگ فقیر کی بھی سنگیہ دی گئی تو دوستو یہ بائیوگرافی گاندی جی کے کچھ مین پوائنٹس کو لے کرتی ان کی لائف کو لے کرتی نشت روپ سے آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت بہت دنیواد